بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وآلہ وسلم محمد وآلہ محمد السلام علیکم دوستو ایسٹرالجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں ویکلی اوروسکوپ لے کر آپ لوگ کی قدمت میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی قریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے کمنٹس فیڈ بیک ہم لوگوں کو ملتے رہتی ہے آپ کا پیار محبت جو ہے وہ بھی ہم تک پہنچتا رہتا ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکو ٹی وی تمام اپنے پروگرام جو ہیں ان کو تشکیل بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اسی طرح ہمارے تمام پروگراموں کو سراتے رہیں گے اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے ناظرین سب سے پہلے ایک اہم آناؤنسمنٹ میں یہاں پہ یہ کر دوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی میں موجود ہوں گا اور جو بہن بھائی کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا کراچی کے گرد و نوا سے بھی آ کر مجھے ملنا چاہتے ہیں تو وہ اسی نمبر پہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے کراچی کے لئے اپنمنٹ کروا سکتے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے ہوتا یہ تھا کہ ویکلی ہورس کو جب بھی میں بتاتا ہوں اس میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک شیئر پوری ویڈیو میں پڑا جاتا تھا اور اس میں جو بھی سب سے پہلے اس کا جواب دیتا تھا جیتنے والوں کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جاتے تھے تو اس میں کچھ تبدیلی ایکیو ٹی وی کی جو ٹیم ہیں انہوں نے کی اور اس میں اب ہوگا یہ کہ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی قابلیت جو ہے اس کو بھی پرکھا جائے اور اپنا یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا مزید دلچسپ اور مزہدار بنایا جائے اور اس سیگمنٹ کو جو ہے ہم لوگوں نے اب کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ایک پہیلی جو ہے آج وہ آپ لوگ کے خدمت میں لے کے آیا ہوں اور جو شخص بھی اس کا صحیح جواب دے گا اور صرف ایک کو نہیں دو لوگوں کو جو پہلے ایک شخص کو دو نگینے جاتے تھے اب وہی نگینے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں کہ پہلے دو شخص پہیلی کا صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ پہلے دو شخص جو ہیں ان کو خوبصورت سے دو نگینوں کے تحفے دیا جائیں گے اور وہ پہلی ہے کیا وہ سوال کیا ہے وہ سوال آپ نے اس پوری ویڈیو میں تلاش کرنا ہے جو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا ایک پہلی کی صورت میں تو آئیے ویکلی ہورسکوپ کا آغاز کرتے ہیں کہ 28 جولائی سے لے کر 3 آگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا برج حمل ایریز سے برج حمل ایریز 28 جولائی سے لے کر 3 آگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرے گا لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں آج میں ایک پہلی کی صورت میں ایک سوال لے کے آیا ہوں اور جو بھی سب سے پہلا شخص ایک نہیں بلکہ دو شخص اس پہلی کو اس پوری ویڈیو میں تلاش کریں گے اور تلاش کرنے کے بعد کمنٹ باکس میں جا کے اس کا آنسر دیں گے ان پہلے دو شخص کو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برج حمل والے اس ہفتے کو ایک جارہانہ انداز میں گزاریں گے اور بلکہ اس کا آغاز جو ہے وہ ہی ایک جارہانہ قسم کے انداز سے ہوگا کہ حوصلہ قوت انرجی طاقت پہلے کی نسبت تو بہت زیادہ ہے لیکن ذہنی خلفشار کی وجہ سے کچھ گھریلو معاملات میں انتشار کا اندیشہ ہے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے اور اس سے تھوڑا سا آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے چونکہ یہ ہفتہ فینینچلی طور کے اوپر آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ خوشبختیاں لے کر آ رہا ہے اس کو ایکسائٹمنٹ کہہ لیں یا کچھ اور نام بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اس ایکسائٹمنٹ میں آپ نے اپنے فیملی ممبرز کو بھولنا نہیں ہے کیونکہ ایریز والوں کی طرف سے دوسروں کی دل آزاری دوسروں پر تنقید کرنا دوسروں کو بلا وجہ مشکلات میں ڈالنا یہ عوامل جو ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں چاہے الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ کا انداز اس ہفتے میں بہت زیادہ جارہان ہے تو اس وجہ سے کچھ آپ کے اپنے پیارے آپ سے روٹ بھی سکتے ہیں ناراض بھی ہو سکتے ہیں خاص طور پر خواتین اپنے گھرے لو معاملات پر خصوصی توجہ دیں اگر گھر میں کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو باتوں کو اور چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ویک میں قدر بہتر رہیں گے پہلے کی نسبت سے اور بلکہ آپس میں پیار محبت کے معاملات جو ہیں وہ اچھے اور بہت اچھے بلکہ بہتر زیادہ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ایک دوسرے کی نجی زندگی میں دلچسپی لینا اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے پریشانی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا تو بہن بھائیوں کے ساتھ جتنے بھی معاملات اور تعلقات ہیں اس ویک میں بہت زیادہ بہتر انشاءاللہ رہیں گے کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ ایک نارمل ہفتہ ہے کہ کاروباری معاملات میں اتار چڑھاؤ رہے گا فینانشلی طور پہ تو یہ ویک بہتر ہے لیکن کاروبار کو مزید بہتر کرنا اس میں سٹیبلیٹی پیدا کرنا تو اس لحاظ سے تھوڑا سا اس کو تشویشناک بھی آپ کہہ سکتے ہیں ادم دلچسپی کا اگر میں نام دوں کہ ادم دلچسپی کی وجہ سے بھی آپ کے کام تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں خاص طور پہ کاروباری افراد جو ہیں نوکری پریشہ افراد اپنے اردگرد ضرور تو وجہ دیں کہ آپ کے آفس میں کام کرنے والے لوگ آپ کے کاموں میں رکاوٹے حائل کر سکتے ہیں اگر ان کو بروقت روکا نہ گیا تو آنے والے دنوں میں یہ مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں صحت کے معاملات اس ہفتے الحمدللہ اچھے رہیں گے اگر کسی طویل بیماری میں آپ گرفتار تھے اور اسے نجات چاہتے تھے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے یہ ہفتہ شفاعیابی کا بھی ہفتہ ہے ایریز والوں کے لیے کہ اس ویک میں آپ لوگ کی بیماری سے جان چھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ نظرِ بد جادو ٹونا اس قسم کے معاملات ہیں تو ان لوگ کے لیے بھی اس ہفتے میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں نظرِ بد ہیں کوئی تعویز آ گئے ہیں یا کوئی بھی ایسی بری نظر ہے اس سے بھی انشاءاللہ اللہ چھٹکارہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پیار محبت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ویک ایک نارمل ویک ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ جا انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیری طالب علموں کے لیے یہ ویک ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت زیادہ ریلیکس کریں گے پڑھائی کی طرف بلکل بھی دلچسپی یا توجہ نہیں ہے ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک تھوڑا سا مشکلات کا شکار رہے گا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے کہ پیار محبت کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی غلطیوں کو تلاش کرنا تو بہتر ہے کہ اگر اپنا وقت آپ ساتھ گزارتے ہیں تو اچھی گفتگو کریں ایک دوسرے کی دلجوئی کریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں چونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے اور اگر اتنے لمبے سفر میں ایک دوسرے میں آپ خامیاں تلاش کریں گے تو پھر آپ کی گاڑی جو ہے وہ اچھی نہیں چلے گی سکسس کے حوالے سے یہ ہفتہ بلکل ایسے ہی ہے کہ کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی لیکن شروع میں جس طرح سے میں نے بتایا کہ ذہنی خلفشار کی وجہ سے اپنے اوپر خود اعدمادی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ دوسروں پہ بہت جلدی آپ حروسہ کریں گے لیکن اپنی ذات کو لے کر مس انڈسٹینڈنگز اور کنفیشن جو ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ رہ سکتی ہیں بیرون ملک رہنے والے لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں چونکہ فانانشل سٹریس بہت زیادہ رہے گا جس کی وجہ سے بیرون ملک تنہائی محسوس کریں گے اپنے وطن کو یاد کریں گے اپنے پیاروں کو یاد کریں گے جہاں پہ بھی اب موقیم ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں خواہشات اگر میں دیکھوں تو تھوڑا سا اس ہفتے میں احتیاط کیجئے گا کہ خواہشات کی حوث میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہونا کہ جس سے آپ اپنے دوستوں کو بھول جائیں دوستوں کو نگلکٹ کریں اور سماجی مصروفیات میں کچھ ایسے اقدام اٹھا لیں جس کی وجہ سے بعد میں پشمانی کا سامنا کرنا پڑے اپنا بہت سارا اس ویک میں خیال رکھئے گا اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو خاص طور پر سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اور اہم اعلان یہاں پہ یہ ہے کہ میں کراچی آؤں اور جو بہن بھائی کراچی ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا اس کے گرد و نوا میں تو سکرین پہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کال کر کے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی کے اٹھائیس جولائی سے لیکہ تین آگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں آج پہلی کی صورت میں ایک سوال آپ لوگ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایکیو ٹی وی کے جانب سے ان پہلے دو شخص کو دو خوبصورت سرنگینوں کے تحفے جو ہیں وہ دیے جائیں گے اب آپ کا ویکلی ہورس کو دیکھوں تو پنجابی کا ایک جملہ ہے بلکہ بہت سارے لوگ گانوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ورڈ ہے کہ بلے بلے تو جناب یہ ہفتہ جو ہے برج سار والوں کے لیے بلکل ایسا ہی گزرے گا کہ آپ لوگ کی بلے بلے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ہفتہ آپ لوگ تمام مسروفیات کو چھوڑ کر تمام دنیا کے غم بھول کر اپنے اوپر ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں گے اگر آپ کو لگے گا کہ مجھے کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیے تو اس پہ توجہ دیں گے اگر آپ کو یہ لگے گا کہ ہماری آدات میں کچھ ایسی آدات موجود ہیں جس کو تبدیل ہونا چاہیے تو وہ تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اب ہمیں اپنی مسروفیت کو سائیڈ پہ رکھ کر کچھ تھوڑا سا سہر و تفریق کی طرف بھی اپنا دھیان لگانا چاہیے اور ہمیں ہالیڈیز پہ جانا چاہیے تو جناب آپ لوگ اس ویک میں ہالیڈیز بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے عام روٹین کے کاموں سے ہٹ کر آپ کچھ ایسے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے آپ کی روح کو تسکین ملے گی ذہن کو سکون ملے گا وہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اگر آپ کو بہت عرصے سے اپنے سر پہ کو بوجھ محسوس ہو رہا تھا کندوں پہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا اس ویک میں وہ تمام کے تمام بوجھ آپ سے دور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنی خواہشات اپنی مرضیوں کے مطابق اپنی کامیابیوں کی منزل کو اس ویک میں ضرور حاصل کریں گے چاہے وہ فنانچلی معاملات ہوں آپ کے کنٹرول میں آپ کے اختیار میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ آپ لوگ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہوں چاہے وہ رشتداروں کے ساتھ تعلقات ہوں ہر ایک رشتے کو بڑے اچھے اور احسن انداز میں نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خواتین خاص طور پر میں آپ لوگ کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ ویک آپ لوگ کے لیے اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ اپنی زندگیوں میں اس کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گی جو کبھی تھا ہی نہیں چاہے وہ کسی روٹے ہوئے کو منانا ہو چاہے کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہو یا کوئی ایسا شخص جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت زیادہ عجیب و غریب مشکلات کا شکار تھی ان لوگوں سے بھی آپ کنارہ کشی اکتیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ اپنی زندگی سے فلٹر کر دیں گے کہ جن کا آپ کی زندگی میں ناک تو کوئی مقصد ہے صرف وہ آپ کے لیے ایک وقت کا زیاں ہیں یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہفتہ اکلمندی کا ہفتہ ہے سمجھداری کا ہفتہ ہے ذمہداریوں کا ویک ہے کہ اس میں آپ اپنی ذمہداریاں اچھے طریقے سے نباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا آپ چاہے بزنس مین ہیں چاہے آپ نوکری پیشہ ہیں جس بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے یا کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے آپ کی عزت توقیر میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ عزت توقیر صرف اس ہفتے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک پودا ہے جو اس ویک میں آپ لگائیں گے اور وہ ساری زندگی آپ کو انشاءاللہ اللہ پھل دیتا چلا جائے گا لیکن اس ویک میں ایک چیز کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے اور وہ چیز ہے آپ کی صحت اگر آپ کی صحت جسمانی آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو آپ کے یہ جتنے بھی اچھے اور بہتر معاملات ہیں یہ ہوں گے تو صحیح لیکن ان کو ہونے میں تھوڑا سا وقت بھی لگ سکتا ہے یا کام تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کیونکہ اوورال آپ کی ہلتھ جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی بیماری جو طویل بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد اگر گھر کا محول گھر کا سکھ میں دیکھوں تو ماشاءاللہ اس ویک میں گھر کا محول جو سکھ ہے وہ خاصہ اچھا اور بہتر نظر آ رہا ہے بلکہ شروع میں میں نے جس طرح بتایا کہ روٹے ہوئوں کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی تھی وہ پریشانی انشاءاللہ دور ہوگی اولاد کی طرف سے سکھ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ اگر آپ کو کوئی بچہ کسی بھی وجہ سے کسی بیباری میں مبتلا تھا تو ان کی صحت پہلے کے نسبت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پیار محبت میں گرفتار لوگ جو ہیں اس ویک کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے کہ اگر آپ کا محبوب آپ سے بہت عرصے سے روٹ گیا تھا اور آپ سے باچی بلکل بند تھی تو وہ واپس دوبارہ سے بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جن لوگوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ شادی کے حوالے سے کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اگر دیکھیں تو ہزبنڈ وائف کا ریلیشن ایک نارمل ریلیشن رہے گا کہ بہت زیادہ پیار محبت کا پہلو تو اس ویک میں نظر نہیں آ رہا چونکہ یہ ہفتہ آپ نے اپنی ذات کے لیے وقف کر دینا ہے تو اس لیے آپ کو دوسرا جو اپننڈ ہے چاہے وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے یا کوئی آپ کا دوست ہے یا جو بھی ہے آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا تو ان کو آپ نے نگلیک بلکل نہیں کرنا ان کے جو رائٹس ہیں یا وہ بھی آپ سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈز جناب ضرور پوری کیجئے گا ورنہ اس سے پہلے یہ ہو کہ آپ مجھے فون کرے کہ زنجانی صاحب آج رات ہم آپ کی طرف سویں گے تو جناب اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں والدین کا ساتھ ان کا تعاون ان سے فائدہ ان سے دعائیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا لمبے سفر جو ہیں وہ بھی کرنے پڑ سکتے ہیں کچھ ضروری یا نجی مسروفیات کی وجہ سے کیونکہ یہ ویک آپ دوسروں کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں کہ اپنی ذات کو تو آپ ٹائم دیں گے لیکن کوئی ایسے کام جیسے چیارٹی ورک ہوتے ہیں خدمت خل کرنا فلاہی کام کرنا ان کاموں کی وجہ سے آپ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو مختلف شہروں میں یا بیرون ملک بھی سفر جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے تاروباری افراد کے لیے یہ ویک اچھا ویک ثابت ہوگا کہ اس کو اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہوئے نظر آرہیں دوستوں کے ساتھ تعلقات نارمل رہیں گے سماجی ایکٹیویٹیز کو اگر ہم دیکھیں سوشل ایکٹیویٹیز تو وہ بھی قدر نارمل رہیں گی کہ اس میں کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے خفیہ زندگی خفیہ باتیں خفیہ راز کی باتیں دوسروں سے ڈسکس کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ ہم اس سے اپنے دل کی بات کریں کہیں ہماری بات جو ہے وہ ہم سے آگے نہ یہ پہنچا دیں تو جناب بات میں پریشانی ہو تو بہتر ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کھل کے ڈسکس مت کیجئے گا شکست خوردہ بلکل بھی نہیں ہے ناؤمید بلکل بھی نہیں ہے اگر ذہن میں کبھی بھی کوئی پریشانی یا ناؤمیدی کی قیفیت پیدا ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ آپ کی ختم ہو جائے گی اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کے جو حاسدین ہیں منافقین جو بظاہر تو آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے بہت ساری برائیاں کرتے ہیں آپ کے کاموں میں رکاوٹے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب اس ویک بھی وہ کسی بھی قسم کی نیگٹیو ایکٹیوٹی جو آپ کے خلاف کریں گے اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی اس ویک اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ انشاءاللہ سبتمبر میں مطلقہ ہے کہ میں کراچی آؤں اور جو بہن بھائی کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے اس پہ کال کر کے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جہمنائی کی اب ہم بات کرتے ہیں جہمنائی کی جوزہ کی 28 جولائی سے لے کر 3 اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ آج پہلی کی صورت میں ایک سوال آپ لوگ کے لئے کے آیا ہوں میں جو آپ لوگ کو بتاؤں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کا صحیح جواب دے پائے ان دو شخص کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے ایک ایک خوبصورت سرنگینے کا توفہ جناب دیا جائے گا میں آج ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں جہمنائی والوں سے کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ زنجانی صاحب جو ہیں وہ جہمنائی والوں سے یا تو پیار نہیں کرتے محبت نہیں کرتے ہمیشہ جہمنائی والوں کے بارے میں بری بری خبریں دیتے ہیں اور حقیقت آج میں آپ لوگوں سے کھل کے ارز کروں کہ آپ یقین جانیے کہ نہ تو کوئی دور دور تک میرا جہمنائی کو جاننے والا ہے اور اگر کوئی میرا جاننے والا ہے تو وہ آپ لوگ ہیں مجھے آپ لوگوں سے جناب بہت زیادہ محبت بھی ہے پیار بھی ہے میرے حلقہ احباب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جہمنائی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جہمنائی والے لوگ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی مرضی پوزیٹیف باتیں کرتے رہیں یہ اس اچھی بات کو نہیں ہے اگر اس میں کوئی ایک غلطی بھی ہو جائے تو فوراں اس کو پین پوائنٹ کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ آج کہوں گا کہ میں کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا جو ستاروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہی میں جہمنائی والوں کے بارے میں بتاتا ہوں اب اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اس میں خراب باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ جو خراب باتیں ہوتی ہیں جناب وہ اصلاح کے لیے ہیں وہ رہنمائی کے لیے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں سننے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے خراب ہے تو آپ اسے یا تو رک جائیں یا اس کی کوئی رمیڈی کریں ادروائز میرا اس میں نہ تو کوئی ذاتی کوئی مفاد ہے نہ ہی میری ذاتی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اور ایس یو جل یہ ہفتہ جمنائی والوں کے لیے جناب خاصہ مشکلات لے کر آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ مون آپ کے بارویں گھر میں موجود ہے فطرتی گھر میں اور اس وجہ سے بارویں گھر کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہے یہ چیزیں خاص طور پر آپ ضرور نوٹ کر لیں سب سے پہلا ہسپٹل میں جو آپ کے اخراجات ہوتے ہیں مطلب آپ کا جو خرچہ ہے بیماری پہ جو خرچہ آتا ہے صحت جسمانی خراب ہو سکتی ہے آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کی صحتیابی کے لیے اس پہ اخراجات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں پھر خود سے آپ ضرورت سے زیادہ شاپنگ کریں گے جس کی وجہ سے بھی ذہنی طور پر اولچنوں کا شکار ہو سکتے ہیں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں الہدگی اگر کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں الہدگی بھی اس ویک میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے قید و مند کی صورتحال جو ہے وہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے تو ہر طرف سے ہی ذہن جکڑا ہوا ہے لیکن ایک چیز اس ویک میں اچھی ہے کہ آپ کا اپنا حاکم سیارہ اطارت جو ہے وہ موجود ہیں خانہ مال میں اور اس کے خانہ مال میں ہونے سے ہوگا کیا کہ یہ جتنے بھی اخراجات میں نے بھی شروع میں آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ انہیں چیزوں پر آپ کے پیسہ لگ سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا مضبوط کرے گا کانفیڈنس دے گا چونکہ فانانچلی معاملات جمنائی والوں کے اس ویک میں الحمدللہ بہت زیادہ اچھے اور بہتر رہیں گے اور آپ کو اپنی ضرورت کے تحت جتنی بھی ضرورت ہوگی پیسوں کی وہ ملتے رہیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے ملتے رہیں گے بلکہ ہوگا یہ کہ اگر آپ سیونگ کرنے کا سوچیں گے تو پیسے آنا بند ہو جائیں گے اگر خرچ کرتے رہیں گے تو پیسے اللہ کی طرف سے آتے چلے جائیں گے اس کے علاوہ کامیابیوں کو اگر میں دیکھوں تو یہ ہفتہ کامیابیوں کے لحاظ سے بھی خاصہ اچھا اور بہتر ہے وہ اس انداز میں بہتر ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں گے اپنی خواہش کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق یا ڈیلی روٹین کے مطابق تو وہ کام بہ آسانی ہوتا چلا جائے گا لیکن بحث و تقرار میں الچ سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ بحث و تقرار اتنی بڑھ سکتی ہے کہ لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے اس میں آپ کے رشتہ دار بھی شامل ہوں گے کہ فیملی والے جتنے بھی افراد ہیں ریلیٹیفز جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو پرہیز کیجئے غیر ضروری ملاقاتوں سے اگر ضروری نہیں ہیں تو آپ بہتر ہے کہ نہ ملیں آپ کے جو اپنے فیملی ممبرز ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے ماں ہیں باپ ہیں بہن بائی ہیں اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ان کے ساتھ آپ کا محول اس ویک میں کافی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا گھر کا سکھ بھی دیکھ رہا ہوں ذہنی سکون دیکھ رہا ہوں ماضی کے پرانے عامال جو آپ نے اچھے کیے تھے ان کو سوچ سوچ کر بھی آپ کے ذہن میں بہتری جو ہے انشاءاللہ تعالی آنی شروع ہوگی لیکن اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کسی نئے کام کا آغاز کرنا ہے تو بلکل کر سکتے ہیں نئے کام کا آغاز کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان بلکل نہیں ہوتا ونہ ذرارہ اگر اپنی آداد کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی بہتری دکھائی دے رہی ہے صحت پہلے کے نسبت آپ کی اچھی ہے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ لائف پارٹنر کی صحت خراب ہو سکتی ہے لیکن آپ کی اپنی صحت جو ہے وہ الحمدللہ اس ویک میں بہت زیادہ بہتر رہے گی ملازمین جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کریں گے چوری چکاری کا بھی اندیشہ ہے اور ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں الحمدللہ بہت زیادہ اچھا رہے گا آپس میں پہلے کے نسبت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت دل کی باتیں کرنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینا یہ ساری چیزیں اس ویک میں نظر آ رہی ہیں عشق محبت کرنے والے لوگ پیار کرنے والے لوگ تھوڑا سا بچ کر رہے ہیں بدنامی کا اندیشہ ہے نوکریاں جن لوگوں کی ابھی تک نہیں لگی ہیں آپ لوگ کے لیے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی اچھی خوشخبری آپ لوگ کو مل سکتی ہے جو پہلے سے ہی نوکری پیشہ ہیں آپ لوگ کی ذمہ داریوں میں اضافہ دیکھ رہا ہوں اور عزت میں بھی اضافہ دیکھ رہا ہوں کہ عزت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے کاموں میں رکاوٹے ڈال سکتے ہیں آگے چل کے آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں ان سے تھوڑا سا محتاط رہیے گا اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو سماجی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سوشل ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا یہ آپ لوگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا اپنا ضروری کام چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا یہ بھی آپ لوگ کے لیے خراب ہو سکتا ہے یا وقت کا زیادہ ثابت ہو سکتا ہے اس ویگ میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اور اہم بات یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی میں موجود ہوں گا جو بہن بھائی کراچی میں ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپوائنمنٹ یا انفومیشن لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کی اٹھائیس جولائی سے لے کر تین اگستہ کے ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ آج میں ایک پہیلی جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں اور جو بھی سب سے پہلے اس پہیلی کا جواب دے پائے گا پہلے دو شخص نگینوں کے توفے دیے جائیں گے جناب پہلے ہم دو دیتے تھے اب ہم نے ڈیوائیڈ کیا کہ ایک شخص کو ایک نگینہ ملے گا اور دوسری شخص کو بھی ایک نگینہ دیا جائے گا تو بات کرتے ہیں کینسیرینس کی تو کینسیرینس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ خوشگوار رہنے والا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ نئے لوگ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گے اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے آپ کی زندگی میں کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو فرس ٹائم آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور بلکہ وہ لوگ آپ کی شخصیت کی سہر انگیزی سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں خوش اخلاقی عدب سے پیش آنا دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کے ساتھ اچھی پیار محبت کی با اخلاق باتیں کرنا یہ اس ویک میں آپ لوگ کا خاصہ رہے گا پریشانی غم ٹینشن یہ ساری چیزیں اس ویک میں میں نہیں دیکھ رہا کہ ستاروں کی روشنی میں آپ کو پریشان کریں گی چونکہ آپ کا مزاج بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے پہلے کی نسبت ذہنی طور پر اپنے آپ کو تبدیل اور بہتر محسوس کرتے ہوئے زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے اس ویک میں اور وہ کر کے رہیں گے کہ اس ویک میں جو بھی کرنا چاہیں گے وہ آپ کی خواہشات اور آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہوا نظر آئے گا فاننشلی معاملات اس ویک میں آپ لوگ کے کنٹرول میں تو رہیں گے لیکن اخراجات جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کا بجٹ تھوڑا سا آؤٹ ہو سکتا ہے اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا خواتین خاص طور پر اپنے گھروں میں ضرور توجہ دیں اولاد کی طرف سے کچھ پریشانیاں میں دیکھ رہوں کنسیرین والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں پر لازمی توجہ دیں کہ بچوں کی وجہ سے فکر میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے کسی پریشانی میں بھی ممتلا ہو سکتے ہیں کہ ایون بچوں کی وجہ سے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے تو بچوں کی اچھی تربیت کیجئے تاکہ اس عمل سے بچ سکیں جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے کنسیرین کو تو ویسے ہی محبت ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں کہ روہ صبح اٹھ کے دس منٹ کم از کم شیشے میں آئینے میں اپنی شکل تو ضرور دیکھتے ہوں گے اور پھر تعریف کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے کتنا حسن دیا ہے ہمیں تو کنسیرین جو ہیں جناب بلکل ایسے کرتے ہیں آئینے کے سامنے اکثر کھڑے ہو کے اپنی بہت ساری تعریفیں کرتے ہیں اور کوئی کرے یا نہ کرے تو اسی لیے جب ان کو کسی سے محبت بھی ہو جائے تو جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں اور جب تک اس کو حاصل نہ کر لیں ان کو سکون نہیں آتا اور اپنی زندگی میں اس چیز کو حرف آخر بنا لیتے ہیں کہ جب تک یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی تب تک دنیا میں کوئی چیز ہمارے لیے امپورٹن نہیں ہے اور وہ محبت ان کی ضروری نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو لڑکے کے ساتھ ہو جائے یا لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ ہو جائے وہ کام کی محبت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی چیز دماغ میں بیٹھ جائے کہ بس جب تک یہ ہم لوگوں نے نہیں کر لینا تب تک ہم دنیا کے باقی سارے کام ہم ان کو چھوڑ دیں گے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے کینسیلینز کے کہ اس میں کامیابی رہے گی آپ اگر ان کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا چاہتے ہیں وہ گھر والوں سے بات نہیں کی تو کر سکتے ہیں گھر والوں کی طرف سے انکار نہیں ہوگا میاں بیوی کے ہزمن وائف کے ریلیشن کو اگر ہم دیکھیں لائف پارٹنر جو ہوتا ہے اس کو شریک حیات بھی کہتے ہیں بہت زیادہ اس کے اور بھی نام ہیں تو جناب آپ کا ریلیشن اس ویک میں الحمدللہ بہت زیادہ اچھا رہے گا کہ میاں بیوی کو گھر کا سکھ بھی ملے گا ذہنی سکون اور آپس میں اگر کبھی کسی بات سے کوئی ناراضگی تھی تو وہ ناراضگی ختم کرنے کا موقع بھی ملے گا کاروبار کرنے والے لوگ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے جو نوکری پیش آفراد ہیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک اتنا زیادہ کوئی انیجاٹک یا بہتر نہیں رہے گا ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ ہوں گی اور پہلے کی نسبت زیادہ کام آپ لوگوں کو گھرنا پڑے گا پھر جن لوگوں کی ابھی تک نوکرییاں نہیں لگی ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی خوشخبری یا کوئی اچھی امید مل سکتی ہے اور ترقی اور پرموشن کے جو خواہش مند افراد ہیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک اچھا رہے گا ذہنی قابلیت ذہنی سکون مجسر رہے گا اس پورے ویک میں جو زندگی میں خود سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا چھٹی حص بہت زیادہ تیز رہے گی خواب حقیقت پہ مبنی آ سکتے ہیں تو جو بھی خواب دیکھیں کوشش کریں اس کو یاد رکھیں اور اس کی کیا بھی جو بھی تعبیر ہے وہ کسی اچھے عالم سے یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے سے بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ دینا چاہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور اہم اناؤنسمنٹ یہاں پہ یہ میں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی آ رہا ہوں وہاں پہ جتنے بھی بہن بھائی ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب میں بات کروں گا برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اٹھائیس جولائی سے لے کر تین اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں آج جناب ایک پہلی لے کے آیا ہوں اور اس کا صحیح جواب آپ لوگوں نے دینا ہے اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کا صحیح جواب دے پائے ان دو لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے ایک ایک خوبصورت سہنگینے کا توفہ دیا جائے گا برج اسد والوں کو اگر ہم دیکھیں اس ویک میں دل تو یہ کرتا ہے کہ جناب ہم کچھ بھی نہ کریں آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور بس دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے کام کرتی رہے کیونکہ اس ویک میں یہ خواہش جنم لے سکتی ہے کہ ہم لوگوں میں پہچانے جائیں لوگوں میں ہماری عزت ہو لوگوں میں ہماری رسپیکٹ ہو اور لوگ ہماری خوش آمد بھی کریں تو جناب یہ ساری چیزیں تب ہی پوسیبل ہوتی ہیں کہ جب آپ محنت کریں اور محنت سے اپنی زندگی کو آراستہ کریں تو اسی سے آسانیاں بھی ملتی ہیں کامیابیاں بھی ملتی ہیں یہ ساری باتیں میں اسی لئے آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ ایکسائٹڈ تو بہت ہیں کہ دنیا میں ہم پہچانے جائیں لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے محنت کی تو محنت سے جی چوراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوشش آپ کی یہی ہوگی کہ دوسرے لوگ ہمارے لئے زیادہ کام کریں دوسروں پہ آرڈر چلانا دوسروں پہ حکم چلانا دوسروں سے اپنے لئے آسانیاں کروانا یہ اچھی بات ہے کہ جب آپ کسی خاص مقام پہ یا کسی خاص سٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ پہ پہنچ کے آپ اپنے لئے بہت سارے ہلپرز رکھ سکتے ہیں اپنے بازو رکھ سکتے ہیں جو آپ کے لئے کام کریں لیکن اپنے اہم کاموں کو دوسروں کو سونپ دینا تو یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کے اوپر کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی گھر کی ہے آپ کے آفیسز کی ہے آپ کے بزنس کی ہے یا کسی بھی صورت میں کوئی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر موجود ہے اگر آپ اس کو نکلیکٹ کر کے دوسروں کو اپنی ذمہ داریاں دے دیں گے تو دوسرے سوائے آپ کے کاموں کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں کریں گے خاص طور پہ خواتین سے میں یہاں پہ گزارش کروں گا کہ اپنے جتنے بھی کام ہیں کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے اس کو انجام دیں اگر دوسروں سے کروانا پسند کریں گی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی ازر رسپیکٹ بھی خراب ہو سکتی ہے کہ دوسرے آپ سے یہ توقع کریں گے کہ اس کو زیادہ بہتر ہونا شایئی تھا تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگا پھر اس کے بعد گھر کے سکھ کو دیکھیں تو گھر کا سکھ جو ہے وہ اس ویک میں تھوڑا سا ڈسٹربنگ بھی نظر آ رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ایک عجیب بچینی کا محول رہے گا کہ گھر میں دل کم لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کو گھر سے باہر گزارے لیکن ایک چیز اس کے ساتھ بہت اچھی میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں گے اس میں کامیابی جو ہے وہ ضرور ملے گی آپ لوگ کی اپنی ذہنی صلاحیت قابلیت میں اضافہ نظر آ رہا ہے خاص طور پر جو سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے آپ اپنی تعلیمی قابلیت کو نکارنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں جو کچھ بھی آپ سیکھیں گے سمجھیں گے وہ آگے چل کے کبھی بھی آپ لوگ کو بھولے گا نہیں بلکہ آپ کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہی ثابت رہے گا پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو بہن بھائی آپ کا بازو بنیں گے آپ کے لیے ہسانیاں پیدا کریں گے آپ کا سہارا بنیں گے اور اگر کہیں پہ اگر ان کو آپ کی بھی ضرورت ہے تو آپ بھی ان کا ساتھ بلکل دیجئے اگر نہیں دیں گے تو گھر کا محول ڈسٹرپ بھی ہو سکتا ہے بیماریوں کو اگر دیکھیں تو یہ ہفتہ تھوڑا سا احتیاط کا ہے کہ صحت خراب ہو سکتی ہے خاص طور پر جوڑوں کا جو درد ہے ہڈیوں کی پرابلم جو ہے گھٹنوں کا درد یہ آپ کو تکلیف دے سکتا ہے کندوں کا درد آپ کو تکلیف دے سکتا ہے کمر کی درد آپ کو تکلیف دے سکتی ہے پورے جسم میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی جو ہڈی یا بون ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری پرابلم نظر آ رہی ہے بلکہ نزلہ زکام فلو جیسا انفیکشن جو ہے وہ بھی ایک لمبی بیماری میں تبدیل ہو سکتا ہے ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں اچھا رہے گا نارمل ہوگا اگر کوئی اقتلافات تھے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جن ہزبنڈ وائف کے تعلقات میں خرابیاں چل رہی ہیں تو جناب پہلے سے چلتی ہوئی خرابیاں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جن کے ریلیشن ہزبنڈ وائف آرہی اچھے ہیں وہ تو اور مضبوط ہوں گے لیکن جن کے خراب ہیں وہ اور زیادہ خرابی کی طرف علیدگی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس میں بڑوں کی مشاورت دوستوں کی مشاورت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ان کی مشاورت ضرور آپ لیجئے گا جو آپ کے مخلص دوست ہیں یا آپ کے مخلصین ہیں جن سے آپ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ان کی نصیت یا ایڈوائز یا ان کی گائیڈ لائن جو ہے ان سے ضرور استفادہ حاصل کیجئے گا جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ابھی آپ کو مزید تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے فنانچلی معاملات کو اگر دیکھیں تو فنانچلی معاملات اس ویک میں آپ لوگ کے بہتر رہیں گے لیکن اخراجات بھی کافی زیادہ بہتر رہیں گے کہ ضرورت سے زیادہ اخراجات بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو میں یوں بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے اخراجات ہو رہے ہیں تو آمدن اور خرچہ یہ دونوں برابر برابر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور والدین کا تعاون والدین کا ساتھ ان سے پیار محبت ضرور حاصل کیجئے گا کیونکہ اس ویک میں والدین کی طرف سے کچھ فوائد ضرور ملیں گے آپ کو اگر فوائد نہ بھی ملیں تو پھر بھی آپ نے ان کا عدب ان کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے ان کو کسی بھی مقام پہ اکیلے نہیں چھوڑنا جن لوگوں کی خواہش ہے بینون ملک یاترہ کی سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بینون ملک بلکہ رہنے والے جو اسد سے تعلق رکھتے ہیں لوگ وہاں پہ تھوڑا سا خیال کیجئے گا کہ رزق روزگار میں پرابلم کا اندیشہ ہے ستاروں کی روشنی میں اور ہر کسی کے ساتھ وہاں پہ گھل مل کر رہنا یا اپنی راز کی خفیہ چیزیں دینا ڈاکومنٹس جیسے ہوتے ہیں وہ مت کیجئے گا اس وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے کسی لیگل میٹر میں بھی انوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اور اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ انشاءاللہ سبتمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں کراچی آؤں جو بہن بھائی وہاں پہ ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ رابطہ کر کے ملاقات کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ اسد کا اب میں بات کرتا ہوں برجہ سمبلہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سمبلہ ورگو کی 28 جولائی سے لے کر 3 اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رائے گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات یہ کہ ہمارا جو سیکمنٹ ہے اس میں آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آیا ہوں کہ اس پوری ویڈیو میں ایک پہلی جو ہے وہ میں بتاؤں گا اور اس کا صحیح جواب جو بھی سب سے پہلے دے گا اور وہ دو شخص ہوں گے جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کا صحیح جواب دے پائے ان کو ایک ایو ٹی وی کے جانب سے ایک ایک خوبصورت سا نگینہ کا تحفہ جناب دیا جائے گا اب آپ نے اس کو تلاش کرنا اس پوری ویڈیو میں تو جناب ہو سکتا ہے اس کو تلاش کرنے والے برجے سملہ والے لوگ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے نا جناب آپ لوگ کے لئے ہر لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس لیے ہے کہ آپ اس ویک میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سونا من جائے کہ کامیابی آپ کے ایک قدم چومتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر لحاظ سے آپ کی اپنی قابلیت اگر آپ امپروف کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہے اپنے اندر کسی کمی کو محسوس کرنا اپنے اندر کسی کمی کو محسوس کرتے ہیں وہ کمی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسروں کی اصلاح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانڈتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آرہے اور جو آپ کے دشمن تھے یا جو آپ کے حسدین تھے جو آپ سے حسد کرتے تھے وہ لوگ بھی اس ویک میں آپ کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آرہے اور بلکہ آپ کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا احمد ملے گی اور زندگی میں آنے والے جتنے بھی کام ہیں اس کو بہتر انداز میں کرنے کا سوچنے کا موقع جو ہے وہ آپ لوگ کو ضرور ملے گا یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کامیابیوں کا ویک ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا اس ویک میں بالکل بھی آپ نے اپنا ٹائم وقت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانیاں ہیں سکس سینس چھٹی حص بہت زیادہ تیز نظر آرہی ہے روحانیت کا پہلو بہت زیادہ نمائے رہے گا اگر نیند ڈسٹرب تھی تو نیند کے خرابی یا بیماری اس کو کہلے کم سونا وہ بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے بے خوابی کی کیفیت کہ نیند میں بہت سارے عجیب و غریب خواب دیکھنا اور اس کے بعد بے چین رہنا اور نیند کچھی رہ جانا یا پوری نہ ہونا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں بہتر ہوتی ہوئی نظر آرہی ہیں بلکہ ان ورگوز کا تعلق جن کا سپورٹس کے ساتھ ہے کہ آپ کی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں بھی اضافہ ہوتا ہے وہ نظر آرہی ہے اگر آپ نے سوچا تھا کہ ہم کبھی موقع ملا یا ٹائم ملا ہم ایکسرسائز کریں گے واک شروع کریں گے خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ گھر میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ان کو اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو اس ویک میں اگر آپ ورزش کا ایکسرسائز کا آغاز کرتے ہیں تو ساری زندگی وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن کے رہ جائے گی اور ہمیشہ آپ اس پہ قائم رہیں گے کہ اس میں دوبارہ سے بریک نہیں آئے گی وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے ویک بہت زیادہ اچھا ہے اس میں آپ کو کامیابیاں اور حسانیاں جو ہیں وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں روحانیت کا پہلو اس لحاظ سے نمائی ہے کہ جو سوچیں گے یا جو بھولیں گے ویسا ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے یا جو خیالات آپ کے ذہن میں جنم لیں گے وہ آپ کو اپنی زندگی میں آپ کے سامنے ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے تو اس کو پوزیٹیف سنس ملیں اگر کسی کے بارے میں کوئی نگٹیف تھوٹ آتی ہے یا کسی کو کوئی خرابی آپ کو لگے کہ اس کو کام میں آ سکتی ہے تو ان کی رہنمائی ضرور کیجئے گا پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز یہاں پہ دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے بہنبائی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں اگر ان سے کوئی فائدہ فیور لینی تھی وہ بگڑ سکتی ہے لیکن والد صاحب سے اگر کوئی فائدہ لینا تھا تو ان کی ذات سے آپ کو ضرور اس ویک میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ بہت عرصے سے منسلک ہیں آپ کے مخلصین ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو ڈس ہارڈ محسوس کریں گے اور نامیدی کی قیفیت جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے مایوسی کی قیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ اتنے مخلص تھے جن کے لیے ہم بہت زیادہ مخلص تھے ان کی طرف سے جب اس قسم کا رویہ ہوگا تو آپ کو مایوسی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے ہر کسی کے ساتھ کھل کے دل کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کیجئے گا کہ ہر کسی کو اپنی باتیں کھل کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کا محول پرسکون رہے گا فیملی کا تعاون بھی رہے گا پیار محبت کرنے والے افراد تھوڑا سا محتاط رہیں بدنامی کا اندیشہ ہے غیر شرعی معاملات یا ناجائز تعلقات جو ہیں ان میں بھی بدنامی ہو سکتی ہے تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا بیماریاں اگر میں دیکھوں تو اس ویک میں اگر کوئی بیماری آپ کو تھی تو صحت پہلے کے نسبت اچھی اور بہتر نظر آ رہی ہے ہزرن وائف کا ریلیشن اس ویک میں ایک نارمل ریلیشن رہے گا جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے اسی طرح سے ہی گزرتی رہے گی بلکہ دوسرے لوگوں کی مداخلت کی وجہ سے آپ دونوں کا تعلق تھوڑا سا بگڑ بھی سکتا ہے تو احتیاط کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر بچے زد کرتے ہیں کسی چیز پہ تو ایک دوسرے کو پر آپ الیگیشن بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کی غلط تربیت کی وجہ سے بچوں نے یہ عمل کیا تو اس سے بھی تھوڑا سا گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے جو لوگ قید و مند میں ہیں ان لوگ کے لئے اس ویک میں اچھی خبر یہ ہے کہ رہائی کے مطلق اچھی خبر آپ لوگ کو مل سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں کراچی آؤں کراچی اور اس کے گردونواہ میں رہنے والے لوگ اگر ملنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں یا انفرمیشن کوئی اور لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان کی اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی اٹھائیس جولائی سے لے کا تین آگستہ کی ہفتہ آپ لوگ کا کیسے رہے گا اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ایک پہلی نمہ سوال جو ہے وہ میں پڑھوں گا بتاؤں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کر کے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جا کہ اس کا صحیح جواب دے گا ان پہلے دو لوگوں کو ایکو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینیں دیے جائیں گے اور وہ دو نگینیں ان دونوں میں ڈیوائٹ ہوں گے آچھا جی لبرا والوں کو دیکھیں تو لبرا والوں کا یہ جو ویک ہے یہ تھوڑا سا احتیاط کا ہفتہ ہے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی گھر سے نکلیں سفر کریں احتیاط کی جائے گا حادثات کا اندیشہ ہے صدقہ دے کر گھر سے نکلیں اس ویک میں صدقہ کیا دینا ہے میں آگے چل کے انڈ میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا کرپشن کے الزامات لگ سکتے ہیں یا کوئی ایسا کام کریں جس کے لیے آپ بالکل بھی تیار نہیں تھے اور وہ آپ کے ہاتھ سے ایسا کام ہو جائے کہ جس کے اوپر آپ کو بعد میں تنقید برداشت کرنی پڑے یا دفتر میں آپ بہت عرصے سے عام نارمل روٹین میں آتے ہیں جاتے ہیں کام کرنے ہیں آپ کسی سکول میں ٹیچنگ کروا رہی ہیں یا گھر میں ہی آپ بڑے اچھے طریقے سے گھر کو سنبھالتی ہیں گھر کی ڈیکوریشن کرتی ہیں اچھی چیزوں کو چھوڑ کر کوئی ایک نکتہ نکال کر آپ پہ تنقید کر سکتا ہے اور وہ جو تنقید ہیں یہ پورا ہفتہ آپ کا خراب بھی کر سکتی ہے جس وجہ سے اپنے آپ کو شکست خوردہ جو ہے وہ تسلیم کریں گے آپ اور ناومیدی کی کیفیت جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اور ناومیدی کی کیفیت جب پیدا ہوگی تو بیماریاں آپ پہ بہت زیادہ حاوی رہیں گی ویل پاور آپ کی کمزور ہو سکتی ہے لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ سار جو سب سے اچھی چیز جو ہے اس ویگ میں جو نظر آرہی ہے وہ مجھے یہ نظر آرہی ہے کہ بغیر محنت کے دولت بھی ملتی بھی نظر آرہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پرائز بانڈ لے کے رکھے ہوئے ہیں آپ کا کوئی پرائز بانڈ لگ سکتا ہے کسی کی طرف سے کوئی غیبی مدد ہو سکتی ہے یا کسی کو آپ نے کرزہ دیا تھا اور وہ واپس ہی نہیں آپ کو ملا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے واپس ملے گا وہ دوبارہ سے واپس مل سکتا ہے سسرال کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان سے بھی کوئی فائدہ فیور جو ہے وہ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیماریوں کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ یہ بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جائے گا بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لبرا والے لوگ جو ہیں یہ کوئی خفیہ سرگرمیوں میں بھی انوالف نظر آ رہے ہیں کہ ایسے کام جو آپ بہتر نہیں سمجھیں گے کہ کسی کو بتائے جائیں یا کسی کے ساتھ شیئر کیے جائیں ان ایکٹیوٹیز میں انوالف رہیں گے یا اپنے عام روٹین کے کاموں کو ہی اتنا زیادہ آپ خفیہ کر لیں گے کہ لوگ آپ کو مشکوک نظروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو مشکوک شخص سمجھ کے کوئی اٹھا کے لے جائے تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے باتوں کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہا کریں تاکہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں پھر اس کے بعد اہم چیز یہاں پہ دیکھنے کی یہ ہے کہ آپ زندگی میں ہمیشہ جب بھی کو محنت کرتے ہیں اس کا صلح آپ کو ضرور ملتا ہے لیکن تھوڑا سا رک رک کے ملتا ہے لیکن اس ویک میں آپ جتنی محنت کریں گے اس کا صلح ریوارڈ آپ کو فوری طور پر ملتا ہوا نظر آ رہے جس کی وجہ سے آپ کی ویل پاور تھوڑا سی سٹرانگ ہو سکتی ہے شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ دوسروں کی تنقید کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے لیکن اپنے کاموں کو اگر آپ بہتر ترطیب سے انجام دے لیں تو پھر یہ جو ناومیدی کی کیفیت ہے یہ زیادہ آپ کے اوپر غالب نہیں ہوگی اور اگر آپ نے کہیں پہ ضروری یا مجبوراً سفر کرنا ہے تو صدقہ دے کر ضرور نکلے گا میں نے یہی سے آغاز کیا تھا کہ بہت کوئی امرجنسی ہے تو پھر ٹریول کریں اگر امرجنسی نہیں ہے تو اپنے ٹریول کا جو پلان آپ نے بنایا ہوا تھا اس کو پوسپون کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا پیار محبت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا کہ عشق محبت کے معاملات میں کامیابیاں ہیں اولاد کی طرف سے بھی سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سٹورنٹس کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ پڑھائی میں زیادہ دلچسپی وہ نظر نہیں آتی پھر نوکری پیشہ افراد جو ہیں اپنے گرد و نوہ میں ضرور خیال رکھے جیسے کہ آغاز میں میں نے بتایا تھا کہ کرپشن لگنے کا اندیشہ یہ ورڈ تھوڑا سا خاصہ دینجرس قسم کا لگتا ہے لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ نے نہیں کی وہ بھی آپ کے ساتھ مسلط کی جا سکتی ہیں تو اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے دور رکھیں جو غیر مناسب ہیں یا ایسے لوگوں سے دور رکھیں جن کی حرکات تھوڑی سی غیر مناسب ہیں یا ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بہتر انداز میں نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو ایسے لوگوں سے پرہیز کیجئے گا جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں یا جو پالیسیز کے اگینس جاتے ہیں جو رول آف لاک کے اگینس جاتے ہیں ان سے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے چونکہ اس ویک میں اگر احتیاط آپ نے نہ کی تو کچھ لیگل معاملات لیٹگیشن کے معاملات میں بھی انوالف ہو سکتے ہیں جہاں تک بات ہے ویراستی معاملات کی تو ویراستی معاملات آپ کے اگر بہت عرصے سے خراب ہیں فیملی میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے پروپٹی کے معاملات کو لے کر تو وہ اس ویک میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ دینا چاہیں تو کالے رنگی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ اہم بات یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی آ رہا ہوں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں کراچی آ ہوں تو مہاں پہ رہنے والے لوگ یا اس کے گرد و نوا میں اگر میں اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپوائنمنٹ یا انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکورپیو کی جی ناظرین تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ میں ایک پہلی جو ہے وہ میں بولنے جا رہا ہوں اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس پہلی کو تلاش کر لیں گے اور تلاش کرنے کے بعد جو اس کا صحیح جواب ہے اس کو کمنٹ باکس میں جا کے لکھیں گے ان پہلے دو لوگوں کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے ایک ایک خوبصورت سا نگینے کا توفہ دیا جائے گا اور جناب پہلی یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ جہاز میں بیٹھا ہے ایروپلین میں بیٹھا ہوا ہے اور ایروپلین میں بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ جہاز اڑانے والا جو بھی ہے میں اس کا بیٹا ہوں لیکن وہ میرا باپ نہیں ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آخر وہ کون ہے جو بھی سب سے پہلے اس کا صحیح جواب دے گا انشاءاللہ نگینہ آپ تک ضرور پہنچے گا اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی اٹھائیس جولائی سے لے کر تین اگستہ کیا ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اسے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ایک پہیلی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایکیو ٹی وی کے جانب سے جناب ان دو لوگوں کو ایک ایک نگینے کا تفتہ دیا جائے گا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر وقت لائف پارٹنر کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زندگی کے ان حسین لمحات کو ڈسکس بھی کریں گے انجوائی بھی کریں گے سیرو تفریقے پروگرام بھی بن سکتے ہیں یا میں ان شارٹ یہ کہوں کہ خاصے رومانٹک رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ ویک آپ لوگ کی پہلی ترجیح ہوگی کہ ہم اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ اپنی شریع کے حیات کے ساتھ سپینڈ کریں ہزمن ہیں سکورپیو تو وائف کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں گے اگر سکورپیو فیمل ہیں تو ان کی کوشش ہوں گی کہ اپنے ہزمن کی ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کریں ان کا خیال رکھیں اگر کوئی اختلافات ہزمن وائف کے درمیان میں ماضی سے ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں اگر تھوڑی سی خوشش اب بغیر کسی اور شخص کو انوالف کیے ہوئے خود سے کریں تو آپ کی زندگی دوبارہ سے بہتر انداز میں گزر سکتی ہے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ سے ان غلطیوں کو نہیں دورائیں گے جو ماضی میں کہیں نہ کہیں پہ ہو جاتی انسان خطا کا پتلا ہے ہر انسان اکلے کل نہیں ہوتا ہر انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اگر موقع ملے ان غلطیوں کو صدھارنے کا تو ان غلطیوں کو صدھارنا بھی چاہیے تو یہ ہفتہ آپ کی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو صدھارنے کا بھی ہفتہ ہے اگر آپ اپنی آداد کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بہت سار ایسے لوگ ہیں جن کا انداز تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ان کا انداز گفتگو اتنا اچھا نہیں ہوتا اگر آپ اپنے انداز گفتگو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی تعلیمی قابلیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی فنی صلاحیات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اس ویک میں بہتر کر سکتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کے آپ کو دوبارہ سے وہ غلطیاں دہرانی نہیں پڑے گی جو ماضی میں کبھی آپ نے کین تھی اور اس وجہ سے آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش بھی ہوگا آپ کی عزت بھی کرے گا آپ سے پیار بھی کرے گا اور آپ کا خیال بھی رکھے گا جن لوگوں کی اولاد نہیں ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی کو اڈاپٹ کریں تو کسی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کسی بھی بچے کو آپ کے لیے یہ ویک اچھا رہا ہے کہ آپ اگر کسی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس ویک میں بلکل اٹھا سکتے ہیں اس سے روحانی طور پہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور ذہن بہت زیادہ مطمئن دکھائی دیتا ہے اس پورے ویک میں بزنس اگر کسی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں کوئی بزنس پارٹنر ہے ان کے ساتھ تعلقات خراب تھے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی کے ساتھ مل کر کوئی نیا کام یا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے لیے انتہائی مناسب رہے گا بہتر رہے گا آپ وہ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی کام کسی کے ساتھ مل کے کریں تو اس کو لکھت پڑت اس کی ضرور کر لیں ایگریمنٹ اس کا ضرور کر لیں قانونی مہدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے صحت پہلی کی نسبت بہت اچھی ہے کہ بہت عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سکورپینز جتنے بھی ہیں وہ اپنی صحت جسمانی کی طرف سے غافل چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس ویک میں کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ہم دوبارہ سے چودہ پندرہ سال کے نوجوان بن جائیں اور ہمارے اندر جتنی بھی سستی اور کحلی ہے اس کو ہم دور کریں اور اپنے آپ کو پھرتیلہ اور ایکٹیو جو ہیں وہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں اور اپنی ذات کے اوپر بھی ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد عشق محبت کی بات کی جائے تو عشق محبت میں گرفتار جتنے بھی سکورپینز ہیں تو برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیے گا کیونکہ اس ویک میں آپ جذبات کی روح میں بہک کر کچھ ایسے کام کر جائیں گے کہ جس کی وجہ سے آگے چل کے بدنامی کا اندیشہ ہوگا اگر آپ اس بدنامی سے بچ بھی گئے تو ذہنی طور پہ ساری زندگی اپنے آپ کو کوستے رہیں گے تو کوئی بھی غیر شریح یا ناجائز کام کرنے سے پہلے اپنا فیملی سٹیٹس، اپنا معاشرہ، اپنا ماحول جو ہے اس پہ ضرور نظر رکھئے گا کہ کوئی ایسا کام مت کیجئے گا جس سے بعد میں آپ اور آپ کی فیملی جو ہے وہ پریشانی سے گزرے گھر کا سکون، گھر کا ماحول، فیملی کی سپورٹ، بچوں کا تعاون رشتہ داروں کا تعاون، بہن بھائیوں کا ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں اس ویک میں اچھی ہیں بلکہ کزنز کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے پہلے کے نسبت اچھے اور بہتر رہیں گے بلکہ ایک نارمل حد تک رہیں گے بہت زیادہ اگر میں اس کو اچھا کہوں تو وہ نظر نہیں آرہا لڑکیاں خاص طور پر گوسپس جو ہیں وہ کرتی ہوئی نظر آرہی ہے کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر تو جناب ادھر ادھر باتیں جتنی مرضی کریں لیکن اس میں کوئی نامناسب گفتگو یا بات نہ ہو جس سے دو گھروں میں لڑائی کا اندیشہ ہو ناک اور سانس سے ریلیٹڈ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اس سے تھوڑا سا آپ لوگوں نے احتیاط ضرور کرنی ہے نیا کاروبار شروع کرنے والے لوگ انفرادی طور کے اوپر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں لیکن شروع کے تین یا چار ماہ جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اگر اس ویک میں آپ کسی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں نوکری پیش آفرات کے لیے یہ ویک نارمل ویک رہے گا جن لوگوں کی نوکریوں بھی تک نہیں لگی ہیں آپ لوگ کے لیے ویک اچھا ہے کہ آپ کو اچھی خوشخبری جو ہے اس حوالے سے ضرور سننے کو مل سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہیں تو سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور اہم اناؤسمن یہاں پہ یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی آؤں گا اور جو بہن بھائی کراچی میں اور اس کے گردنوا سے میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اکرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی اٹھائیس جولائی سے لے کتیر اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ کرتا ہوں اس سیگمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں میں کسی بھی ایک جگہ پہ ایک پہلی جو ہے وہ پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس پہلی کا جواب دے گا اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے صرف ایک نہیں دو لوگوں کو ایک ایک خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جو ہے جناب دیے جائیں گے تو بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی برج کاؤس سیجیٹیریس والے لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا تو ہے لیکن صحت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آرہی ویل پاور آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آرہی نظر بد جو ہے وہ آپ کے کام آپ کے معاملات میں رکاوٹے پیدا کرتی ہوئی نظر آرہی ہے تو نظر بد سے بچنے کے لیے اس ویڈیو کا جو صدقہ ہے ابھی آگے چل کے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن اپنی صحت کا ضرور خیال رکھئے گا روک دکھ تکلیف پریشانیاں کے کوئی ایسی بات نہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہنا غمزادہ رہنا کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب آپ کیسے ہیں تو آپ آگے سے یہی جواب دیں گے کچھ مت پوچھیں تو جناب ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن مسٹیریس سی پرسنالیٹی جو ہے وہ برجس قوس والوں کی اس ویک میں نظر آتی ہے تو اس مسٹیریس پن سے نکلنے کی ضرورت ہے دنیا داری میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اگر دنیا داری میں مصروف نہیں رکھتے تو روحانیت کے معاملات اگر میں دیکھوں وہ بھی اس ویک میں خاصے نمائع اور اچھے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں آپ لوگ کو نوکری کے حوالے سے جو ہے بہتر اچھی خبریں یا تھوڑی سی کوشش اور محنت کے بعد آپ کی جواب جو ہے وہ لگ سکتی ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ منسلک ہیں اور جو لوگ آپ کے لئے کام کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے چاہے ملازمین ہیں یا کوئی ایسے شخص یا لوگ جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں آپ سے تنقواہ لیتے ہیں اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو ہر مہینے خرش دینا ہے تو ان لوگوں پہ چیک انڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرنا یہ بھی آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں رہے گا چوری چکاری کا اندیشہ ہے آپ کا سامان گم سکتا ہے چوری ہو سکتا ہے اور وہ کوئی غیر شخص آپ کا سامان نہیں چوری کرے گا آپ کے ہی گھر میں موجود کچھ لوگ آپ کی چیزیں غائب کر سکتے ہیں یا آفس میں موجود لوگ آپ کی چیزوں کو غائب کر سکتے ہیں یا جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں وہیں پہ جو لوگ موجود ہیں جن کو پتا ہے آپ کے رازدار ہیں وہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالیں گے آپ کی چیزیں شرارتن بھی غائب کر سکتے ہیں اور جان بوچ کے بھی غائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی میں دیکھ سکے پھر اس کے بعد بیماریوں کے بارے میں میں نے ذکر کیا تو اس میں احتیاط طلب بیماریاں کون کون سی ہیں سب سے پہلے شگر بلڈ پیشر گردو کی پرابلم بڑی آنٹ کا مسئلہ یا آپ کے سٹمک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی بیماری جو ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے ان لوگ کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے جن کو اپنے گھر میں پالتو جانور یا پیٹس رکھنے کا شوق ہے کچھ نئے جانور ان کی آمد ہو سکتی ہے گھر میں یا اگر یہ شوق پہلے کبھی نہیں تھا تو اچانک سے یہ شوق جنم لے سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی پالتو جانور جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن ان کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے آدا کرنی ہے ذمہ داری تب اٹھائیں جب آپ اس کو پورا کرنے کے قابل ہوں یا پورا کر سکیں بڑے بڑے وعدے کرنا یا بڑی بڑی باتیں کرنا یہ ویسے ہی سیجیٹیرینز کا حصہ نہیں ہے چونکہ سیجیٹیرینز تب بڑی باتیں کرتے ہیں جہاں عملی طور پہ بھی آپ لوگ تیار ہوں کہ ہم یہ کام واقعی کر سکتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر اس ویک میں نظر نہیں آ رہے پھر بہن بہیوں کے ساتھ بھی تعلقات دیکھیں تو وہ بھی ایک نومل حد تک رہیں گے ایبن والدین کے ساتھ بھی اگر میں دیکھوں تو آپ کا زیادہ تر وقت والدین سے دور رہ کے ہی گزرتا ہوا نظر آ رہے بچوں کی طرف سے کچھ اچھی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں بچوں کا سکھ جو ہے وہ ملے گا بچوں کا پیار بچوں کی توجہ جو ہے وہ بھی آپ کی جانب رہے گی اور اگر وہ آپ کی توجہ طلب کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان کو ٹائم دیں اگر ان کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں کامیابی کے لحاظ سے یہ ویک آپ لوگ کے لئے بہتر ہے خواہشات کے حوالے سے بھی اگر میں دیکھوں تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک رہے گا دوستوں کے لحاظ سے یہ ویک اتنا اچھا نہیں ہے دوستوں سے احتیاط کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت گزارنا ٹائم سپینڈ کرنا وہ ٹائم ویسٹ کے زمرے میں آ سکتا ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں ان سے بھی اس ویک میں کوئی اتنا زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا بلکہ الٹا آپ لوگ بلیک میل بھی ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس ویک میں کسی کے ساتھ بھی اپنی دل کی اور راز کی باتیں شیئر نہ کریں فنانچلی طور پر یہ ویک آپ لوگ کے لئے تھوڑا سا بہتر ہے لیکن ذہن الجا ہوا ہے اخراجات کو لے کر اور الحمدللہ اخراجات جتنے مرضی ہوں آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں فنانچلی طور پر وہ بہتر انداز میں چلتے رہیں گے ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اور آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کا لائف پارٹنر آپ سے دور جا سکتا ہے جن بچے بچیوں کی بھی تک شادی نہیں ہوئی آپ لوگ کے لئے اس ویک میں کوئی اتنی اچھی باتیں نہیں ہیں سٹل آپ کو بھی انتظار اور ویٹ کرنے کی ضرورت ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو باجرے کا صدقہ بہترین صدقہ ہے وہ صدقہ آپ لوگ اس ویک میں لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ اہم انانسمنٹ یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ وہاں پہ مجھے ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی 28 جولائی سے لے کر 3 اگستہ کی ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ایک پہلی جو ہے وہ بولوں گا اور آپ نے اس پہلی کا صحیح جواب دینا ہے اور جو بھی پہلے دو شخص اس پہلی کا صحیح جواب دے پائے ان کو ایک یو ٹی وی کی جانب سے ایک ایک خوبصورت ساتھ توفہ جو ہے نگینے کا وہ دیا جائے گا تو جناب برجہ جدی والوں کو اگر میں دیکھوں تو بڑے عرصے کے بعد دل میں یہ امہنگ جا گی ہے کہ زندگی میں کوئی پیار بھی ہونا چاہیے کب تک ہم اپنی زندگی اسی طرح اکیلے تنہ تنہا گزارتے رہیں گے خاص طور پر وہ لوگ جن کو بیچلر لائف گزارنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے دوسروں پہ زیادہ ڈیپینڈن نہیں کرتے اور اپنے آپ کو انڈیپینڈن رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہر کام اکیلے ہی کرنا ہے کسی کو اپنی زندگی میں شریک نہیں کرنا تو اس ویک میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دل بہت زیادہ مچل بھی رہا ہے بہچین بھی ہے اور اسی جستجو میں ہے کہ کوئی آنکھیں ایسی بھی ہوں جن کی نظریں ہماری طرف متوجہ ہوں اور صرف اور صرف وہ ہمیں دیکھیں ہماری خوشی ہماری غمی ہمارا احساس ہمارا خیال وہ ہمیشہ اسی طرح رکھیں جیسے ہم چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ رومانس کے حالے سے بہت زیادہ اچھا ہے آپ لوگ کے لئے تو جناب کوشش کیپریکونز والوں کی یہی ہوگی کہ کسی ایسی محبت کو اب ہم تلاش کر لیں کہ جس سے ہماری ادھوری زندگی جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور اس کو ہم اپنا جیون ساتھی بھی منا لیں جیون ساتھی اپنانا جیون ساتھی کی تلاش کرنا رشتے نہیں آ رہے اس کی بھی فکر ہے تو یہ ہفتہ ان لوگ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے کہ جو اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنا چاہتے ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن بھی اگر دیکھوں تو آپ کا بھی ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ رومانٹک رہے گا چونکہ کپریکونز والے خاص طور پر جو خواتین ہیں یہ اپنے ہزبنز سے بہت زیادہ نادراز رہتی ہیں یہ بلکل ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے خامن سے محبت نہیں کرتی چونکہ یہ محبت اتنی زیادہ کرتی ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہزبن ہے وہ ہم سے بھی زیادہ پیار اور محبت دے اور ہماری طرف متوجہ ہو کیپریکونز والوں کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کی اٹریکشن چاہتے ہیں دوسروں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف ممزول کروانا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ دوسروں کا خیال بھی کرتے ہیں دوسروں سے پیار بھی کرتے ہیں اور حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کی دل جو ہی ہو سکے دوسروں کا جو ہے وہ کوئی بھلائی کا کام ہو سکے یا دوسروں کو یہ کام آ سکے یہ کیپریکونز کا خاصہ ہمیشہ سے رہا ہے اسی طرح یہ ویک بھی رہے گا کہ چاریٹی کا کام کرنا دوسروں کا خیال کرنا دوسروں کی خدمت کرنا ہمدردی میں اپنے رشتہ دار ہیں چاہے بہن بھائی ہیں کوئی دوست ہیں کوئی سہیلی ہے کوئی بھی ہے ہر کسی کو اپنا پورا یہ تعاون جو ہے اس ویک میں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کاروباری لحاظ سے بھی جتنے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے جو رابطے روابط جو ہیں وہ پہلے کے نسبت اچھے اور بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی نئی چیز کا آغاز کرنا ہے نوکری پیش آفرات کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ اور بہتریاں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں جن کی ابھی تک جابز نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے بھی اس ویک میں کامیابیاں جناب بالکل رہیں گی امید کا دامن جو ہے وہ کبھی اپنے ہاتھ سے آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا تمام کاموں سے فارغ ہو کر اب پریشانی ہمیں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے تو اس ویک میں زیادہ تر سٹوڈنٹس جو ہیں ان کا اپنا جو رجحان اور دھیان ہے وہ پڑھائی کی طرف رہے گا تاکہ اپنی جو صلاحیت ہے سیکھنے کی اس کو بہتر کیا جائے اپنی ایڈوکیشن سکلز کو بہتر کیا جائے اور کہیں پہ بھی ایڈوکیشن کے لحاظ سے لیک کرتے ہیں پیچھے ہیں دوسروں سے تو اپنے آپ کو بہتر کریں چونکہ مقابلہ بازی بھی اس ویک میں دکھائی دے رہی ہے کہ کیپریکونز والے دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں چاہے وہ تعلیم کے لحاظ سے ہے یا پہناوے کے لحاظ سے ہے یا دکھاوے کے لحاظ سے ہے تو ہر محاذ پر جناب مقابلہ بازی کا پہلو جو ہے وہ کیپریکونز کے لیے اس ویک میں نظر آرہے ہیں پھر صحت جسمانی الحمدللہ پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری زیادہ آپ کے اوپر ہاوی یا غالب جو ہے وہ نظر نہیں آرہی گھر کا سکھ فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ بھی رہے گی اخراجات آپ کے کنٹرول میں رہتے ہوئے نظر آرہے ہیں بلکہ جو آمدن ہیں اس میں انشاءاللہ اضافہ بھی اس ویک میں دکھائی دیتا ہے یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات کہ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق اس چیز سے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت ہمیشہ تاریح رہتا ہے کہ جو لوگ آپ کے مخلص ہیں یا آپ کے دوست ہیں کہیں وہ آپ کی زندگی سے دور نہ چلے جائے یہ خوف اس ویک میں ضرور دور ہوگا کہ ایک آدھا آپ کا ایسا دوست جو آپ کا بہت زیادہ مخلص اور قریبی ہے وہ آپ کی زندگی آپ سے روٹے گا تو نہیں لیکن اپنی نیجی مصروفیات کی وجہ سے آپ سے دور ہوتا ہوا نظر آرہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زندگی جو ہے وہ ایک مقام پر نہیں رکھتی آپ نے آگے چل کے اپنی زندگی کو بہتر بھی کرنا ہے اور بلکہ ابھی سے اپنے اندر اس حوصلے کو پیدا کرنا ہے کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی کے اہم اور ضروری کام جو ہے وہ نہیں رکھتے رابطے بحال رہیں گے لیکن دوری جو ہے وہ تھوڑی سی پیدا ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور اہم بات یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی میں موجود ہوں گا اور جو بہن بھائی وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکویریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکویریس کی کہ اٹھائیس جولائی سے لے کر تین اگست تگہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات یہ کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ایک پہلی جو ہے وہ آج میں پڑھوں گا اس پہلی کا صحیح جواب جو ہے آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے پیسٹ کرنا ہے لکھنا ہے اور جو بھی سب سے پہلا شخص بلکہ ایک نہیں دو شخص جو ہیں اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینے دیے جائیں گے اور دونوں نگینے ان پہلے دو شخص میں تقسیم ہوں گے تو جناب بات کرتے ہیں برج دلف کی تو برج دلف والے اس ویڈیو کو اس انداز میں گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں جو گھرے لو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس طرف زیادہ دھیان اور توجہ رہے گی کہ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اپنی فیملی کے اگینسٹ جا کے ہم لوگ نہ کریں اپنی فیملی کو ہر قسم کا سکھ سکون اور راحت دینے کی کوشش کریں گے اور بلکہ آپ کی فیملی بھی آپ کو سکھ سکون اور راحت ضرور دے گی اپنا تعاون اپنا سپورٹ اپنا جو بھی وہ آپ کے لئے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے اور اسی طرح آپ بھی اپنی فیملی کے لئے ہر حد تک جانے کے لئے اس ویگ میں تیار نظر آتے ہیں فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے پروگرام بن سکتے ہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سیر و تفریق کے پروگرام جو ہے وہ اس ویگ میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہن کسی بھی پریشانی میں مبتلا تھا تو اس ویگ میں بلکل بھی پریشان دکھائی نہیں دے رہے آپ کا ذہن پہلے کی نسبت پرسکون ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کے گھر کا جو سکون ہے وہ آپ کی مرضی اور آپ کے خواہشات کے مطابق ہے گھر میں زیادہ سے زیادہ دل لگے گا گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دل لگائیں گے جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان کو اپنے ملک اور آبائی وطن سے بہت زیادہ محبت ہے آپ چاہے پاکستانی ہیں چاہے انڈین ہیں چاہے بنگلہ دیشی ہیں یا افغانی ہیں چونکہ بہت سارے بہن بھائی ہمیں بیرون ملک بھی سنتے تو ہر اس شخص کو اپنے ملک کی یاد بہت زیادہ ستائے گی جس سے اس کا تعلق ہے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ملک سے کبھی بھی الیدگی اختیار نہ کریں اور ان کی جو روایات ہیں جو ثقافت ہیں ان سے منسلک رہیں والدین خصوصاً والدہ کے ساتھ آپ کا وقت اس ویک میں زیادہ گزرتا ہوا نظر آ رہے ہیں ان کا پیار ان کی محبت ان کا تعاون جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ رہے گا اور اگر آپ ان سے کوئی فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو جناب یہ ایسی ہستی ہے کوشش کریں کہ جیسے بھی ممکن ہو اپنی والدہ کی خدمت ضرور کرتے رہیں اور ان کے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان کا جو سایہ ہے وہ ہمیشہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے تو جناب اس کے بعد میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اچانک دل میں یہ بھی خیال جنم لے سکتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی نئی سواری یا نئی گاڑی کوئی نئی ٹرانسپورٹ چاہے وہ سائیکل ہے چاہے وہ موٹر سائیکل ہے کوئی ایسی چیز ہمارے پاس لازمی ہو سواری کی تبدیلی بھی دیکھ رہا ہوں یا کوئی نئی سواری جو ہے وہ بھی آپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زمین جائدات پراپٹی کے حوالے سے یا سیل پرچیز کے حوالے سے کوئی بھی اہم پیشرفت ہے یا معاملہ ہے وہ اس ویک میں لازمی انجام پائے گا پھر اس کے بعد جن لوگ کا تعلق اگریکلچر سے ہے زراد کے کام سے ہے پیسٹی سائٹز کے کام سے ہے فارمنگ کے ساتھ ہے پولٹری کے ساتھ ہے وہ تمام لوگ اس ویک میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو اپنے ان کاموں سے فائدہ بھی ملے گا گھر کی تبدیلی گھر کی شفٹنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا یہ بھی اس ویک میں اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو بہ آسانی کر سکتے ہیں صحت اس ویک میں آپ لوگ کی الحمدللہ ٹھیک رہے گی اگر کوئی سٹمک سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم تھی وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کوئی آلسر کی پرابلم تھی وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کوئی پتے میں کوئی پتری ہے سٹون ہے بہت ارسے سے اس کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس ویک میں اس طرف سے بھی تھوڑی سی راحت اور سکون جو ہے اور شفا جو ہے وہ ملتی ہوئی اس ویک میں نظر آ رہی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات الحمدللہ اس ویک میں اچھے رہیں گے دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں انشاءاللہ کامحابی آپ لوگ کو آپ کی خواہش آپ کی منشاہ کے مطابق ضرور ملتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن قانونی معاملات کے اندر تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا قانونی معاملات پیچیدہ بلکہ بہت زیادہ پیچیدگی اختیار کر جائیں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز آپ کے کنٹرول یا اختیار میں نہیں رہے گی اور قانونی طور پر آپ کو شکست بھی ہو سکتی ہے تو کسی اچھے قانونی مشیر کے ساتھ رابطے میں رہیں چاہے وہ جادات کا مسئلہ ہے چاہے کسی کے ساتھ بھی کوئی لیگل میٹر آپ کا چل رہا ہے وہ آپ کا خراب نہ ہو ایون امیگریشن کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں تو اپنے ڈاکومنٹس کو ضرور چک کیجئے گا اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو ساری زندگی کا پشتاوہ ہو سکتا ہے کہ رائٹ آف اپیل بھی آپ کو نہیں ملے گا اور پھر دوبارہ سے آپ کو اپلائی کرنا پڑ سکتا ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ جو ہے وہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ اہم اعلان یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میں کراچی آؤں گا جو بہن بھائی کراچی میں ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیز کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیز کی 28 جولائی سے لے کر تین اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اور سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ایک پہلی جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کر کے اور اس کا جو صحیح جواب ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے تو جناب جو بھی سب سے پہلے دو شخص ہوں گے ان کو ایک ایو ٹی وی کے جانب سے خوبصورت سے نگینے توفتن دیے جائیں گے پائیسز والے سب سے آخری زارڈک سائن اور اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ پائیسز والوں کے بارے میں مشہور ہے ایک انگلیش کا ورڈ ہے آئی فیل کہ میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ پائیسز والوں کو الہامی طور کے اوپر ایک خاص طور پہ میں یہاں پہ ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ بلاسنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کی چھٹی ہز جو ہے سکسنس بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے اگر یہ بہت اچھے ابزرور ہیں میں آپ لوگ کی بات کر رہوں جناب اگر آپ بہت زیادہ ابزرور اچھے ہیں تو آپ کسی کو بھی کچھ بھی جج کر کے کہہ سکتے اور ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے جزمنٹل ویک ہے کہ دوسروں کے بارے میں فیصلے دینا فیصلے کرنا دوسروں کو کس مقام پہ کس سٹیٹس پہ رکھنا ہے کون سا ریلیشن آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے یا کتنا مخلص نہیں ہے دوستوں کو کتنا ڈسٹنس دینا ہے کتنا گیپ دینا ہے یا کس نے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یہ پورا کا پورا ویک جو ہے آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اس ویک میں آپ نے اپنی جزمنٹل کیفیت کو بہتر انداز میں بروے کار نہ لے کے آئے اور اس کو اپنے سامنے نہ رکھا تو پھر کچھ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی چیٹنگ فراڈ کے معاملات بھی کر سکتے ہیں آپ کی معصومیت سے فائدہ اٹھا کے آپ کے وقت کا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پیسہ جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی اہمیت جو ہے وقت رکھتا ہے کہ قیمتی وقت جو ہے اس کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے کے نسبت اگر خراب تھے ان میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے بہن بھائی خاص طور پر چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے اور بہتر نظر آ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ دانتوں کی تکلیف رہے گی یا ماؤت انفیکشن ہو سکتا ہے زبان پہ چالے نکل سکتے ہیں مسوروں کا پرابلم جو ہے وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے ذرا مرغن گزائیں کھانے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا کھانے پینے کا اپنا خیال رکھیں تاکہ سٹمک انفیکشن یا گرم اشیاء یوز کرنے سے آپ کے چہرے پہ کوئی ایسی بیماری یا کوئی سی پرابلم جو ہے وہ پیدا نہ ہو اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف تھی ماں سوائے کندوں کے درد کی وہ ٹھیک اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کندوں کی درد اور تکلیف جو ہے یہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے شلڈر فریز کی پرابلم ہو سکتی ہے یا کندوں کے جو جو جوڑ ہیں وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد بزنس کاروبار کرنے والے لوگ تھوڑا سا محتاط رہے آپ کے لیے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے لیکن جن کے چھوٹے چھوٹے بزنس سے کاروبار ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی کوئی چھوٹی سی شاپ ہے آپ کوئی پھل کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی چھوٹا سا آپ کا کاروبار ہے کسی بھی نویت کا ہے آپ کی کوئی موبائل کی شاپ ہے آپ کی ایزی لوڈ کی شاپ ہے آپ کو اس میں لازمی پہلے کی نسبت زیادہ بہتر منافع اور فائدہ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں کامیابی کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں کامیابیاں ملتی رہیں گی کام آپ کے اگر رک رک کے بھی ہوئے تو اٹلیس آپ کے کام ضرور اس ویک میں مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں جب بھی سفر کریں گے تو اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا چونکہ حادثات کا اندیشہ ہے دورانے سفر چوری چکاری کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا سامان جو ہے وہ بھی گم سکتا ہے اور سامان اگر گمتا ہے تو اس کے لیے یا فائل جو ہے وہ بھی آپ کی مسپلیس ہو سکتی ہے تو تھوڑا سا خیال کیجئے گا کیونکہ پیسے میں نے پہلے بتایا کہ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے اکثر چھوٹی موڑی چیزیں بھی زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں اچھا اور بہتر رہے گا پیار محبت میں گرفتار لوگ آپ لوگ کبھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا بلکہ جو روٹے ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو جناب زیادہ سے زیادہ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا تاکہ یہ ہفتہ آپ لوگ کا اچھا اور بہتر گزر سکے اور اہم اعلان یہ کہ انشاءاللہ سکتمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں کراچی آؤں جو بہن بھائی میرے سے کراچی میں ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کال کر کے انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں تو ناظرین یہ میں نے بتایا کہ 28 جولائی سے لے کر 30 اگست تک آپ لوگ کا ہفتہ کیسا رہے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ملنا چاہتے ہیں